السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہو باپ ٹھیک ہوں گے میں بھی پہلے سے بہت اچھی ہوں تو دوستو آج ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں دکھاؤں گی آپ کو کہ اگر ہمارا گارڈن بہت خراب سا ہو رہا ہے تو ہمیں اسے کیسے اچھا کرنا چاہیے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا اور فل انجوئے کریے گا اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فولو کریے گا اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریے گا اور پسند آئے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا دیکھو دوستو آج میں اس یہ جو ہے میرے یہاں پر سارے گملے رکھے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کتنے گندہ سا یہاں سے لگتا ہے تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے یہاں پر کیا کیا تیاری کی ہے اور اپنے یہاں کے پوشن کو کتنا اچھا سا سجایا ہے تو دیکھیں دوستو یہ جر لگ رہا تھا اس پر اس میج کو میں نے نکال لیا ہے اور اس میج کو ہم کریں گے کلر اور کلر کرنے سے پہلے ہمیں کرنا پڑتا ہے کچھ تھوڑا سا کام تو دوستو وہ دیکھیں میں کلر کرنے کے لیے اب میں لائیں ہوں اس کے اوپر فیر ہوں گے میں ریگ مال یہ دیکھیں دوستو ہمیں ریگ مال سے صفائی کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے جو جر ہوتا ہے اور مٹی لگی رہتی ہے وہ ریگ مال سے صاف ہو جاتی ہے جس کے صاف کرنے سے ہم جو پینٹ کریں گے وہ اچھی پک جائے گا اور الگ سے ہٹے گا نہیں اگر آپ نے ریگ مال لوہے کی چیز پر نہیں مارا تو آپ کا سارا کلر پاپڑی پاپڑی کر کر چھٹ جائے گا اس لیے ہمیں جس پر بھی پینٹ کرنا چاہیے اس کے اچھے سے صفائی کرنی چاہیے اور خاص کر کے لوہے کی جس چیز پر بھی ہم پینٹ کریں گے اس کو بہت اچھے سے ہمیں کلین کرنا چاہیے آپ دیکھ سکتا ہے کہ اچھی طرح سے اس کو ہٹا رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں گے اس میں کتنا جل لگ گیا تھا اور یہ کچھ دن میں خراب ہو جاتی تو یہ لے جیے میں نے ایک برس لیا ہے اس کی بدس سے میں اب اس مٹی کو ہٹا دوں گے اور ہٹانے کے بعد اب یہ ہو گئی ہے ہماری بلکل صاف تو دوستو میں نے لیا ہے یہ لال کلر اور لال کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے ایک دم کھلتا ہوا ہمیں کلر کرنا چاہیے اگر ہم تھوڑا سا ڈار کلر کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا اس لئے ہمیں جب بھی کوئی کلر کرنا چاہیے تو کھلتا ہوا کلر ہی کرنا چاہیے تو دیکھیں دوستو میں نے شروع کر دیا ہے اور یہ اتنی گندی ہو رہی تھی کہ مجھے اس پہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لائٹ لائٹ سا لگ رہا ہے تو اس لئے میں نے اسے چار بار کم سے کم میں نے اس پہ کوٹ کیا ہے اور بار بار میں کوٹ کرتی رہی اور آدھ آدھ گھنٹے کے لئے اس کو سکھاتی گئی تو اگر آپ کے یہاں پر بھی کوئی ایسا لوہے کا اسٹین وغیرہ ہے تو آپ اس پہ کلر کریے گا کلر کرنے سے لوہے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور گلتا بھی نہیں ہے اس لئے ہمیں لوہے پہ جرور اپنے گارڈن میں کلر کر کے ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ کلر کرنے سے لوہے پہ جنگ نہیں لگتا ہے اور یہ پانی ہمارے لوہے کے کسی بھی چیز پہ نہیں لگنے دیتا تو دیکھیں دوستو اتنا گندہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس میں کم سے کم دو ڈھائی گھنٹے لگ گئے میں نے چار بار اس کو پینٹ کیا ہے اور بار بار میں پینٹ کرتی رہی اور اس کو آدھ آدھ گھنٹے کے لئے سکھاتی گئی اب کر لیا ہے دوستو میں نے اوپر سے کلر اوپر سے کرنے کے بعد میں نے چار بار ہی کم سے کم نیچ سے کیا ہے کیونکہ جو اوپر سے پانی گرتا ہے وہ نیچے آکے ضرور رکھ جاتا ہے اور دیکھیں دوستو یہ ہے فائنل لک فائنل لک میں میری میج کتنی سندر لگ گئی ہے اور بلکل کتنی پیاری سی لگ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر لگ کے اس میں ایک نیا ہی اچھا رنگ آیا ہے دوستو یہ دیکھیں ریزلٹ ہمارا کتنی اچھا رہا ہے یہاں پر میں نے سب بارٹیوں پر یہاں پر سب بارٹیوں پر لگا دیا ہے دوستو میں نے پینٹ بلکل دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے میری یہ سب یہاں پر جو رکھی ہوئی تھی اور جب سے اور ابھی کا لک کتنا خوبصورت لگا ہے اور یہ دیکھیں یہ میج ہماری کلر ہو کر اس کے اوپر یہ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں دوستو فائنل لک یہ ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے نا اور کتنے دھیر سارے بینگن سارے بینگن میں نے ایک ہی جگہ کر دیئے ہیں ماساللہ دیکھیں دوستو ایک ہی پلانٹ پر کتنے دھیر سارے ہمارے یہاں پر بینگن لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماساللہ ایک ہی پلانٹ کا یہ ریزلٹ ہے یہ دیکھیں دوستو اور یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ جامنی کلر کے بینگن آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ بھی کافی اچھی گروہ ہو رہی ہے اور اگر میں آپ کو دکھاؤں دوستو یہ والا تو اس پہ دیکھئے گا تو کتنے دھیر ساری گروہ ہو رہی ہے بہت سارے اس پہ چھوٹے 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 سے بینگن لگے ہوئے ہیں اور یہ دھیر سہتہ دیتے ہیں اور یہ دیکھئے گا ان پہ بھی بہت دھیر سارے ہیں تو آپ بتائیے دوستو کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی میری محنت کیسی لگی یہ کئی روز میں جا کے تیار ہوا ہے میرا کیونکہ میں نے ایک ایک بارٹی ایک دن میں پینٹ کر کے اور تھوڑا تھوڑا سا یہاں سے صفح کر کے تو آپ بتائیے اور ہو رہی ہے بارش اور میں چلتی ہوں نیچے تو چلتی ہوں پھر دوستو ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ اللہ حافظ